موسیقی 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 ہم دلیل دے دیتے ہیں جامعہ ترمزی میں سو نبی دوز میں حدیث موجود ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو عورت بغیر وجہ کے طلاق لے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی بغیر وجہ کے طلاق لے لے اپنے خواب سے اگر ہم ان کی ڈاکٹرن مان لیں تو ان کے وصول کے تحت تو طلاق ہونی نہیں چاہیے بغیر وجہ کے کیونکہ یہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے طلاق نہیں لے سکتی تو نبیل اسلام کو یہ نہیں فرمانا چاہیے تھا کہ جو بغیر وجہ کے طلاق لے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی نبیل اسلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو بغیر وجہ کے طلاق لے اس کی طلاق ہوگی نہیں اب اگر کوئی کہتا ہے نہیں صرف اس ارادے کی وجہ سے کہا گیا ارادے کی بنیاد پر تو اسلام میں گناہ لکھے نہیں جاتا جب تک کہ آپ ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اس طرح کی طلاق یا عدالت سے جا کے ایک طریقے کے ساتھ خلا لینا جس میں اس خاند کو بھی انوالو کیا جائے یہ عورت کا حق ہے دنیا میں مستیبلش ہوگا زبردستی کوئی بھی مرد کسی عورت کو روک نہیں سکتا کیا اس نے انتظار کرنا ہے کہ وہ پھر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ جائے اس دن کا اس نے انتظار کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ دونوں اپنی عزت بچا لیں سیدھی سی بات ہے اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو اس کا رائٹ ہے اگر وہ نہاک کر رہی ہے تو دنیا میں تو رول اسٹیبلش ہوگا آپ نہ کریں وہ بھاگ جائے گی پھر کیا رہ جائے گا اس کی اولاد کا کیا بنے گا بیچھے سے تو اس لیے کہا گیا کہ ناپسندیدہ ہے یہ چیز ابودود میں حدیث ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے یعنی طلاق ہو تو جاتی ہے لیکن اللہ تعالی چاہتا نہیں کہ ہو لیکن اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو وہ جو ترمزی میں حدیث ہے کہ وہ اسٹیبلش تو اس حوالے سے ہو جائے گی باقی معاملہ آخرت ہے اب رہاں عدالتی کھلا اس میں عدالتی کھلا میں ہم نے جب بھی یہ پرابلم ڈسکس کیا ہے تو اس میں یہ بات کیا ہے کہ ون سائیڈڈ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور غلط جگہ کے اوپر سمن بھیجوا دے وقیلوں کے ذریعے مرد بچارے کو پتا ہی نہیں ہے اینڈ پہ اسے پتا چلے جب عورت چلی گئی ہے ایسی بہت سے کہانی ہے اس طلاق اسٹیبلش نہیں ہوگی وہ اسی پہ بات ہوئی تھی نہیں نہیں اس پہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو بارے فیکہ انفی والے لوگ ہیں نا فیکہ انفی والے لوگ ان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ اٹھائچ ہے ان کو بارہ سو سال پہلے ایک وائرس لگ گیا ہے اس کا علاج اب ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے اس مسئلے کو اپنی فیکس سے رموو نہیں کرتے وہ وائرس ان کو یہ لاکہ ہے کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ فتوہ دیا تھا جس عورت کا شوہر لا پتہ ہو جائے مفعود الخبر کہا جاتا ہے وہ عورت ایک سو بیس سال تک اپنے خاند کا انتظار کرے گی آج ہم کسی گورے کے سامنے یہ نانسنس فتوہ پیش کر سکتے ان کے شگردوں نے کہا نوے سال نوے سال انتظار کرے یا اس کے خاند کے ہم عمر سارے مرد فوت ہو جائے یعنی یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ کہیں بھی تھا تو مار گیا اب وہ جہاں چاہے شادی کر لے ڈیٹھ سو سال کی عمر میں سو تو پلاسی ہو گئی نا زندہ ہی نہیں رہے گی اب یہ فتوہ اتنا عجیب و غریب فتوہ تھا یہ چلتا رہا جب ہماری بادشاہت تھی جب ہم ہو گئے محکوم انگریزوں کا دور آیا تو یہ فتوہ گلے پڑ گیا ہنفیوں کے سب کانٹیننٹ میں زیادہ تر ہنفی تھے پھر اس زمانے میں تھنک آوٹ آف باکس کیا پہلی دفعہ مولان اشریفی تھانوی صاحب نے انہوں نے بقاعدہ ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کیا وہ ان کے ساتھ بھال انہیں دبی الفاظ میں میری طرح تو بولڈ نہیں تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں فقہ مالکیہ کے مطابق فتوے دے کہ اپنی عورتوں کے فیصلے کرنے چاہیے امام مالک کا فتوہ جو ہے وہ چار سال کا ہے کہ انتظار کرے اس کے بعد قاضی اس کا تنسیخیں نکاح کر دیں مرد کی جارت کے بغیر مفقود الخبر ہے لیکن فقہ ہنفی کے پاس یہ فتوہ موجود نہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ ایک فقہ ہنفی کے گھول کیپر صاحب نے اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی عدالتی کھولہ کے اعتبار سے تو ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی عوام کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کی فقہ میں یہ کوئی نہیں موجود کہ اگر عورت کو مارتا پیٹتا ہو خامد یا خامد گھوم ہو جائے تو وہ جا کے عدالتی کھولہ کر سکتی ان کے نزدیک وہ کار ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اقدت و نکاح جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے فقہ ہنفی کے اندر کھولہ ہے ہی نہیں ہے جس کو ہم کھولہ کہتے ہیں نا تو اطلاق نہیں ہوگی اسی تو کہہ رہے ہیں گھوم گیا تو ایک سو بیس سال انتظار کرو یعنی کہ نا ہی سمجھو اچھا اب عشق تھانی صاحب نے think out of box کیا انہوں نے بقاعدہ کہا کہ ہمیں فقہ مالکہ کے مطابق مجبوراً اس وقت فتوے دینے چاہیے اور پھر بھی وہ جو پرانے بزرگوں کی فقہ ہے اس کے اوپر ان لوگوں نے کوئی اس اعتبار سے نقیر نہیں کی کہ کتنا نانسینس فتوہ تھا الموتہ امہ مالک میں تو حضرت عمر کا بھی ایک ملتا ہے اور امہ مالک نے اسی کو آگے کانٹینیو کیا کہ چار سال تک انتظار کریں اور میں نے اسے مزید ویلیو اڈیشن کیا ہے کہ یہ چار سال انتظار یہ اس زمانے کی بات ہے جب سوشل میڈیا نہیں تھا اور دنیا میں انٹرنیٹ نہیں تھا ملکوں کی باؤنڈیج نہیں تھی اب جہاں بھی ہوگا پتا چل جائے گا اور اگر آپ کو چار مہینے میں بھی ہر طرح کی کوشش کر کے ڈھونڈ کے بندہ نہیں ملا تو قاضی کا کام ہے کہ وہ آگے اس کو کانٹینیو کریں وہاں پہ بھی عدالتی غلا ون سائیڈڈ جو قاضی کرے گا نا وہ فقہ مالکی کے تحت کر رہے ہیں فقہ ہنوی کے تحت تو وہ بھی حرام ہے لہٰذا ہمارا یہ دعویٰ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ فقہ ہنوی کے اندر اس مسئلے کا کوئی سلوشن موجود نہیں ہے چند ایک اگر علماء کے اقوال ہیں اس کے اوپر فتوے نہیں ہیں اورالفتوہ یہی ان کا چل رہا تھا یہ انہوں نے غلامی کے دور میں فقہ مالکیہ سے مستار لیا ہے ان کی فقہ میں یہ کمزوری موجود ہے بارہ پھر بھی یہاں پہ تھانوی صاحب یہ معاملہ تو جی تھانوی صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں خراج تحسین بلکل خراج تحسین پیش کرتا ہوں تھانوی صاحب کو میں نے کسی اور موقع کے اوپر بھی خراج تحسین پیش کیا تھا جب میں نے یہ بتایا تھا کہ جب وہ ایک گاؤں میں گئے جہاں پہ صرف ہندو تھے اور شیعہ تھے سننی نہیں تھے تو انہوں نے جو شیعہ مسلم تھے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے میں اور ہندووں میں کیا فرق ہے تو انہوں نے کہا بھی ہم تو تازیہ نکالتے ہیں ہم دس محرم کا جروس نکالتے ہیں یہ لوگ نہیں نکالتے ہیں یعنی وہ بے عمل قسم کے شیعہ تھے شیعہ میں بھی ایک بے عمل کہ چلو ایک کمزور سے دھاگے سے اسلام سے تو رشتہ بند ہوا ہے نا کبھی اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی اس طرح کی اسلاح کا معاملہ کرے گا اٹلیس بودھ پرستی سے تو وہی بچے ہیں میں نا کہ انہوں نے یہ بیداد کو اڈاپٹ کیا رہا ہے لیکن اسلام کے ساتھ ایک رشتہ تو جڑا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے دوہزار سولہ سترہ میں جب تھانوی رسول اللہ کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے ان کی پوزیٹیو باتوں کا ڈسکیشن کی تھی آج آپ کے کیمرے کی وساطت سے میں اس کو رپیٹ کر رہا ہوں جو پوزیٹیو چیز ہے اسے ہمیں انڈورس کرنا چاہیے یہاں پہ ایک